تو الحمدللہ یہ معاملہ بھی میں نے پیشی دفعہ کلیر کیا تھا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا باقی امام مالک میں جو جھوٹ باندھا گیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا وہ ثابت کوئی نہیں کیونکہ الموتا امام مالک میں انہوں نے پورا چپٹر باندھا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پر جو میں نے پیشی دفعہ رکھ کر بتایا بھی تھا اور یہی حدیث امام بہاری نے بھی الموتا امام مالک میں سے امام مالک سے دو واسنوں سے لی ہے تو امام مالک پر یہ جھوٹا بہتان ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے البتہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس وقت غلط فتوے مولویوں نے دیئے اور ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی اس ٹانس میں جب وہ کھڑے ہوئے تو بنو عباس کے لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے شولڈر ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ نہیں سکتے تھے ایون اپنا آزار بند بھی نہیں باندھ سکتے تھے تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ہے اور اس کو کوپی کیا یہ سوال جو تحریر طور پر آیا کہ امام مالک رحمت اللہ رجو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے وہ اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ انہیں بنو عبیہ کے حکمرانوں نے مارا تھا جس کی وجہ سے ان کے بازو اکھڑ گیا اور پھر اس لیے وہ باندھ نہیں سکتے تھے یہ باتیں ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی بے الکل وہ علم سے کو رہے ہیں ان سے تو مسئلہ پوچھا گیا صاحب پوچھا ان سے المدبنا جو ہے نا جس پر فقہ مالکی پر لوگ عمل کرتے موتا پر نہیں کرتے اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں موتا میں مالک نے رویت لکھی ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہئے ہیں موتا ہے رویتوں کی کتاب جو ملی دیان کر دی مگر فتوے کون سے ہے مہم مالکی وہ المدبنا آخر عمر میں ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ امام اس بارے میں کیا ہے اس کی شرعہ مالکیوں نے کی اس پر چلتے اس نے پوچھا کہ ہاتھ باندھنا بہترے چھوڑنا تو امام نے فرمایا چھوڑنا میرے نظریک زیادہ آتھا فتوہ بھی گیا انہوں نے ہاتھ چھوٹے ہوئے نہیں تھے دروگو را حافظہ نباشد جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا اور اتنے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے مرزا جیلمی بیان بدلتا ہے ایک وقت تھا کہ مرزا جیلمی نے ایک بیان جاری کیا جب نماز میں رفع یدین کا مسئلہ بیان کیا اور نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بیان کیا تو اس موقع پر چونکہ ان دونوں مسئلوں کو ثابت کرنا تھا تو امام مالک رحمت علیہ کے موقع کو بیان کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے یہ بات بیان کی کہ امام مالک رحمت علیہ نماز میں رفع یدین بھی کرتے تھے اور نماز میں ہاتھ بھی باندھتے تھے ان کی کتاب المدورت القبرہ جو ان کی اپنی کتاب ہے اس میں نماز میں ہاتھ باندھنے کی احادیث کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور رفع یدین کی احادیث کو بھی ذکر کیا ہے باقی رہ گئی کتاب المدورت القبرہ جو ان کی فقہ کی کتاب ہے جس میں ان کے اپنے فقہی مسائل لکھے ہوئے ہیں جس کو پوری فقہ مالکی جس پر کھڑی ہے جب فقہ مالکی کی کتاب المدونت القبرہ کی بات آئی تو مرزا نے اس کا دو منٹ میں جواب دے دیا اور کہا کہ المدونت القبرہ کی تو سندی سے ہی ثابت نہیں ہے وہی پوری ڈیٹیل موجود ہے تو امام مالک ہاتھ بھی بانتے تھے اور رفعہ دین بھی کرتے تھے بارال المدونت القبرہ ایک کتاب امام مالکی طرح منصوب ہے اس کی سند ثابت نہیں ہے اس میں ہے کہ مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے بارال امام مالک کے شولٹر بھی تو یہ قاضی ابو یوسف نے توڑوا دیئے تھے میرا کلپ اتنا مشہور ہوئے فقہ انفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی لوگ کہنے تھے کنج پھیلی کنج پھیلی اداس دیتا ہے سیگر کنج پھیلی ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک پہ تو امام مالک کے تو شولٹر ویسے ہی توڑ دیئے گئے تھے یہ کتابی ثابت نہیں ہے اور امام مالک رحمت اللہ پر یہ جوٹا بہتان ہے افترہ ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کے آپ کھڑے ہوتے تھے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے یہ ان پر جوٹ ہے یہ ان پر بہتان ہے اور امام مالک رحمت اللہ نے اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی بھی ہے تو وہ انہوں نے اس وقت ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے جب ان کے شولٹر ٹوٹ گئے تھے ان کے بازو تڑوا دیئے گئے تھے وقت کے حکمرانوں نے تڑوا دیئے تھے اور اس میں امام ابو یوسف جو کہ فقہ انفی کے بہت بڑے امام ہے امام آزم ابو حنیفہ نعمان ابن سابت رحمہ اللہ کے صاحب ان کے شاگرد ہے ان پر ایک بہتان لگایا کہ انہوں نے امام مالک رحمت اللہ کے حکمرانوں سے بازو تڑوا دیئے ان کو کوڑے مروائے تھے اور یہ امام ابو یوسف نے کام کیا ہے اور پھر یہ کہا کہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ فقہ انفی کیوں پہلی ہے تو میں نے بتا دیا ہے اس میں حقیقت واضح کر دیا ہے کہ فقہ انفی کیوں پہلی ہے فقہ انفی جو ہے وہ ڈڑنے کے زور پر پھیلی ہے گن پوائنٹ پر پھیلی ہے یہ پرانا بیان تھا مرزا جلمی کا پھر وقت گزرا اور مرزا جلمی اپنے روافظ بھائیوں کی پیچھے نماز پڑھ کے یا ہاتھ چھوڑ کے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ کے ہے تو اب چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے اب اس مسئلے کو ثابت کرنا تھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا افضل ہے بہتر ہے تو اب امام مالک رحمت اللہ کی فقہ کی طرف اس نے رجوع کیا فوراں اور کہا ہے جی کہ فقہ مالکی میں بھی امام مالک رحمت اللہ کا موقف لکھا ہوا ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے اور کس کتاب میں لکھا ہے وہ یہ کتاب ہے جس کتاب کو مرزا یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب سرند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور امام مالک پر یہ بہت آنے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے یہ جھوٹ ان پر گڑا گیا ہے امام مالک رحمت اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کونسی ہے اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے اس میں ڈریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے انہوں نے جواب دیئے میں ٹھیک ہے امام مالک سے پوچھا گیا سر یہ میری طرح متوجہ رہنا ہے بڑی میٹھی میٹھی باتیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو امام مالک نے فرمایا کہ فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونت القبرہ میں یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹرورشل ہے سر آپ کے کہنے سے کنٹرورشل نہیں بنے گی فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں اب ہاتھ چھوڑ کے نماز خود پڑھی ہے شیعوں کے پیچھے جا کے تو اب اپنے اس مسئلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے المدونت القبرہ کا سارا لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تواتر کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ کی جو فقہ ہے وہ چلی آ رہی ہے اور جو مالکی ہیں وہ اس کتاب کو مانتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں لہذا اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے کل تک یہ کتاب سندے صحیح کے ساتھ ثابت نہیں تھی لیکن جب اپنا موقع ثابت کرنا تھا اپنے مسئلے کو اور اپنے عمل کو ثابت کرنا تھا تو امام مالک رحمت اللہ کی المدونت القبرہ یاد آ گی اور المدونت القبرہ کو کہتا ہے کہ فقہ مالکی جو ہے وہ تواتر سے چلی آ رہی ہے اور فقہ مالکی کے لوگ جو ہیں وہ المدونت القبرہ کو موتبر اور مستند کتاب مانتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ جو امام مالک رحمت اللہ کے مقلدین ہیں وہ المدونت القبرہ کو فقہ مالکی کی بنیادی کتاب مانتے ہیں اور حقیقت ہے یہ کہ یہ فقہ مالکی کی بنیادی کتاب ہے لیکن اس المدونت القبرہ کے اندر جب رفعیدین کا مسئلہ آتا ہے رفعیدین کے مسئلے کی بات آتی ہے تو مرزا جو ہے وہ بیان دیتا ہے